وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا سابق ہم منصب شوقت ترین کو چیلنج وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے سابق ہم منصب شوقت ترین کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قوم کو پیٹرول پر سبسیڈی دینے سے مطالق سچ بتائیں اپنے بیان میں مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ جنہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے جھوٹ بولے وہ سچ کیسے بول سکتے ہیں ایبسولیوٹلی نوٹ وزیر خزانہ نے کہا کہ شوقت ترین سچ بولیں قوم کو سچ بتائیں وہ پیٹرول پر سبسیڈی دینے کے خلاف تھے شوقت ترین نہ شرمائیں قوم کو سچ بتائیں کہ عمران خان نے انہیں مجبور کیا تھا مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس کا ایک افسر عمران خان کا یہ حکم لے کر شوقت ترین کے پاس آیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوقت ترین بتائیں پیٹرول سبسیڈی کے لیے کون سا اور کہاں پیسہ چھوڑا تھا شوقت ترین کوئی فنڈنگ چھوڑ کر گئے تھے نہ ایسا کوئی انتظام کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی وزیر خزانہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تیرہ سو عرب کا پرائمری خسارہ چھوڑ کر گئی ہے پی ٹی آئی وفاق کا مجموعی خسارہ پانچ ہزار چھ سو عرب چھوڑ کر گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ٹی لی چنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت محصول ہو